موسیقی انٹرنیر پر کی جانے والی خطرناک غلطیاں فیس بک تفریق کا بہترین ذریعہ ہے لیکن اکثر لوگ فیس بک پر بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ بعض دفعہ بہت بڑی مسئیبت میں پھانچ جاتے ہیں آج کل فری وائ فائی کی سہولت عام ہے اور اکثر لوگ فری وائ فائی یوز کرتے وقت بروزنگ کرتے ہیں اس دوران اپنے آن لین بینک کاؤنٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں اور ٹرانزیکشنز وغیرہ کرتے ہیں یا کریڈٹ کارڈز وغیرہ یوز کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس دوران کوئی بندہ آپ کی پرسنل بینکنگ انفرمیشن کیپچر کر رہا ہو سکتا ہے جو کہ بعد میں آپ کے لیے بڑے مالی نقصان کا باعث بن سکتا ہے یا آپ کے ای میل یا فیس بک اکاؤنٹس کی لوگن انفرمیشن بھی چوری ہو سکتی ہیں انٹی وائرس کے بغیر کبھی بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم نہ رکھیں براوزنگ بغیرہ نہ کریں ورنہ آپ کے سسٹم میں وائرس داخل ہونے کے سو فیصد چانسز ہیں جسے آپ کی پرسنل نفرمیشن چوری ہونے اور آپ کے سسٹم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے انٹرنیٹ پر آنلین شاپنگ کریڈٹ کارڈز آنلین بینک اکاؤنٹس میں لوگن ہونا یا ٹرانزکشنز کرنے سے پہلے یہ تسلی ضرور کر لیں کہ کیا کھلا ہوا پیج سیکیور ہے یا کسی ہیکر کا بنایا ہوا فیک پیج ہے جو کہ اکثر ہیکرز پرسنل نفرمیشن چوری کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا آسان حال یہ ہے کہ اڈریس بار پر نظر ڈالیں جہاں پر ویب سائٹ کا یو ایرل یعنی اڈریس ہوتا ہے وہاں پر لیفٹ سائٹ میں ایچ ٹی ٹی پی کی بجائے ایچ ٹی ٹی پی ایس لکھا ہوگا اگر ایچ ٹی ٹی پی ایس لکھا ہے تو آپ اتمنان رکھیں کہ آپ کا پیج سیکیور ہے اور آپ اپنی پرسنل انفرمیشن یہاں انٹر کر سکتے ہیں ادروائز ہرگز اپنی انفرمیشن کسی جگہ پر انٹر نہ کریں اپنی پرائیوٹ انفرمیشن کو کبھی بھی آل تو فال تو ویب سائٹ پر کبھی شیئر نہ کریں جیسا کہ آپ کی برث ڈے ڈیڈ اور فرسٹ پٹ نیم نک نیم دی نیم آف دا سٹریٹ آف یور فرسٹ ہوم یور مدرز میڈن نیم اس طرح کی اور پرسنل انفرمیشن ہیکرز کے ہاتھ لگ جانے سے آپ کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے ایک ہی پاسورڈ ہرگز ایک ہی پاسورڈ ہر جگہ پر یوز نہ کریں بلکہ ایک نوٹ بک گھر میں رکھیں اور اس پر اپنے سارے پاسورڈ نوٹ کر کے رکھیں ہر جگہ پر الہدہ الہدہ پاسورڈ یوز کریں اور سٹرونگ پاسورڈ جس میں لارج کیپٹل، سمال کیپٹل، کوما، انورٹڈ کوما وغیرہ شامل ہوں کوشش کریں کہ آپ کا پاسورڈ ایٹ ڈیجٹس لانگ ہو